بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 12 کی ایکسرسائز 12.5 اس لیکچر سے ہم سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز 12.5 سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم پیشلی لیکچر میں کیا پڑھ چکے ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس سے پہلے ہم کیس ٹو سٹیڈی کر چکے ہیں کیس ٹو میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جب ہمارے پاس دو سائٹز گیون ہوتی ہیں ٹرائنگل کی کوئی سی بھی دو سائٹز ہو سکتے ہیں اے بی سی سائٹز میں سے کوئی سی بھی دو سائٹز ہمیں گیون ہوں گی اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں لکھتا بھی جاتا ہوں دو سائٹز گیون ٹھیک ہے دو سائٹز گیون ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں ایک اینگل گیون ہوتا ہے ٹھیک ہے ون اینگل گیون تو ٹوٹل یہ تین ایلیمنٹس بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تین ایلیمنٹس ہمارے پاس گیون ہیں تو ٹوٹل ایلیمنٹس سکس ہوتے ہیں ہم نے باقی کے تین ایلیمنٹس سے ہیں وہ فائنڈ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹو فائنڈ کیا ہے ریمیننگ ٹھری ایلیمنٹس اچھا باقی کے ہم نے تین ایلیمنٹس فائنڈ آؤٹ کرنے ہوتے ہیں اچھا تو کیس ٹو میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ ہم اس کو کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہم نے لاؤز پڑھے لاؤف سائنڈز لاؤف کوسائنڈز لاؤف ٹینڈنڈز ان میں سے کچھ لاؤز جو ہیں وہ اس میں یوز ہوں گے اور ہم اس کیس کو سالو کر سکیں گے ٹھیک ہے تو اس ایکسرسائز کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایکسرسائز اسی کیس ٹو سے ریلیٹڈ ہے جس میں ہمیں کوسن کیا گیا ہوگا جس میں اس کوسن میں کیا ہوگا دو سائٹ جو ایک اینگل ہمیں گیون ہوگا ٹھیک ہے تو فرسٹ کوسٹن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ کوسٹن ہے پہلے تو میں اس کی سٹیٹمنٹ کوسٹن کی لکھ دیتا ہوں سٹیٹمنٹ ہے سالو دی ٹرائنگل ٹھیک ہے ٹرائنگل کو اس سے بھی اے بی سی ہو سکتی ہے اور جس میں ہمیں گیون کیا ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں بی سائٹ ہمیں گیون ہے پہلا قویشن میں کر رہا ہوں بی سائٹ اس ایکل ٹو 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 سی سائٹ ہمیں گیون ہے جس کی ویلیو ہے تھرٹی فور اور اس کے علاوہ ایلفہ اینگل ہمیں گیون ہے جو کہ فیفٹی ٹو ڈگریز کے ایکل ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے باس کوسٹن ہے اس کو ہم نے سال کرنا ہے یعنی کہ کوسٹن میں ہمیں دو سائٹ ایک ٹرائنگل کی گیون ہے اور ایک اینگل گیون ہے ہم نے تھرڈ سائٹ فائنڈ کرنی ہے اور باقی کے دو اینگل فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تھرڈ سائٹ کون سے ہوگی مطلب کہ اے سائٹ اس میں نہیں گیون ہمیں تو اے سائٹ ہم نے فائنڈ آٹ کرنی ہے اس کے علاوہ ایلفہ تو ہمیں گیون ہے ٹھیک ہے باقی دو اینگل کون سے رہا گئے بیٹا ہم نے find کرنا ہے اور اس کے علاوہ gamma ہم نے find کرنا ہے یعنی کہ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ہم نے find out کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ question ہے اچھا تو case 2 دیکھیں اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اس کو کس طرح سے solve کرتے ہیں اس طرح کا case ہمیں given ہو تو ہم solve کرتے ہیں سب سے پہلے ہم law of cosines apply کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا کیا method ہے کہ ہم law of cosines یہ apply کریں گے اس سے ہمارے پاس کیا آئے گا اس سے ہمارے پاس third side آ جائے گی ٹھیک ہے دو sides ہمیں given ہے نا تو اس سے ہمارے پاس third side کی value ہمارے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے ہم find کرنے گے law of cosines apply کرنے سے اس کے لئے ہم پھر third side تو آگی چلیں اس کے لئے ہمیں کیا کہ چاہیے باقی کے دو angles بھی ہمیں چاہیے ٹھیک ہے ہمیں six elements جو ہیں وہ complete کرنے کے لئے باقی کے دو angles بھی چاہیے تو angles ہم کس طرح سے find کریں گے angles ہم find کریں گے law of science use use کرتے ہوئے ٹھیک ہے law of sign تو اس سے ہمارے پاس کیا آئے گا second angle یا third angle بھی ہمیں دونوں angles بھی ہیں وہ find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو two angles two angles یہ ہم find out کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ question start کرتے ہیں question ہمیں یہ ہے given b c کی value given ہے اور alpha کی value given ہے سب سے پہلے ہم law of cosine apply کرتے ہیں ٹھیک ہے law of cosine میں apply کرنے جا رہا ہوں law of cosine law of cosine کیا ہے ہمارے پاس law of cosine ہے a square is equal to b square plus c square minus two b c cause alpha ٹھیک ہے یہ laws تو ہم پہلے پڑ چکے ہیں اس کا اب ہم یہاں پر use کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو a square is equal to b square plus c square minus two b c cause alpha اب اس میں آپ دیکھیں a ہمیں a کی value نہیں given یہ ہم نے find out کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ب کی value بھی given ہے c کی value بھی given ہے ٹھیک ہے اور alpha کی value بھی given ہے تو اس میں ہم put کر دیتے ہیں جو ہمارے پاس given ہے اور ہمارے پاس unknown value کی unknown جو side ہے اس کے ہمارے پاس value آ جائے گی ٹھیک ہے تو ہم put کرتے ہیں a square is equal to b کی value کیا ہے 45 ہے تو یہاں پر 45 کا square ہو جائے گا plus c square c کی value میں given ہے 34 یہاں پر 34 کا square ہو جائے گا اور minus two into b is 45 into 34 into cause of alpha اب یہاں پر alpha ہمیں کیا given ہے alpha جو ہے angle 52 degrees ہمیں given ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے values put کر دی اب ہم اس کو solve کریں گے ٹھیک ہے تو a square اور 45 کا square آ جائے گا 2025 آپ یہ calculate کر سکتے ہیں calculator سے اور 34 کا square آ جائے گا 1156 minus 2 into 45 into 34 اس کی value ہمارے پاس آئے گی 3060 اور ساتھ میں cause of 52 degrees یہ بھی آپ calculator سے find out کر سکتے ہیں یا پھر table کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی value ہمارے پاس آئے گی 0.615 ٹھیک ہے تو اس کو مزید simplify کرنے کے بعد ہمارے پاس جو a کی value آتی ہے وہ میں direct click دیتا ہوں a کی value ہمارے پاس آئے گی 36.04 ٹھیک ہے تو 36.04 ہمارے پاس value آ چکی ہے a کی تو ایک side تو ہم point کر چکے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم سب سے پہلے کہ apply کریں گے law of cos تو ہم نے یہاں پر law of cos apply کیا اور ہمارے پاس جو unknown side تھی اس کی value ہمارے پاس آ چکی ہے ٹھیک ہے تو second step ہمارا کیا تھا second step ہمارا ہے کہ ہم law of sin apply کریں گے اور باقی کے angles remaining angles ہیں ٹھیک ہے ایک angle تو ہمیں given ہے باقی دو angles ہیں ان کی value ہم find کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہم اب apply کرنے جا رہے ہیں law of sin ٹھیک ہے law of sin کیا ہے law of sin ہے وہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں a over sin alpha is equal to b over sin beta ٹھیک ہے تو اس میں ہم values put کریں گے اور ہم alpha تو ہمیں given ہے نا ٹھیک ہے تو beta ہم یہاں سے find out کر لیں گے تو beta is equal to یا اس طرح cross multiply کر دیتے ہیں sin of beta is equal to b sin alpha divided by a ٹھیک ہے تو اب اس میں ہم values put کرتے ہیں sin of beta is equal to آجائے گا 45 b کی value ہے ٹھیک ہے into sin of 52 degrees divided by a a کی value ہم find کر چکے ہیں 36.04 ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے پاس sin of beta is equal to آجائے گا 0.984 ٹھیک ہے اس کو ہم solve کریں right hand side کو solve کریں تو ہمارے پاس 0.984 value آ رہی ہے یہ sin beta کے value ہے جبکہ ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے beta کی value ٹھیک ہے تو beta ہمارے پاس کیا آجائے گا beta is equal to sin inverse ہو جائے گا right side پہ جا کے sin inverse of 0.984 ٹھیک ہے تو اب اس کو اگر آپ calculate کریں تو آپ کے پاس beta کی value آجائے گی beta is equal to آجائے گا 80 degrees ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے second angle ہمارے پاس آ چکا ہے مطلب کہ دو elements ہم find out کر چکے ہیں اب last element رہ چکا ہے یعنی کہ third angle آپ چاہیں تو اس کے لیے law of science دوبارہ سے apply کریں ٹھیک ہے جس میں gamma آ رہا ہو ٹھیک ہے یعنی کہ آپ apply کر سکتے ہیں a over sine of alpha is equal to c over sine of gamma یہ apply کر سکتے ہیں یا پھر b over sine of beta is equal to c over sine of gamma یہ آپ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن میں یہاں پر یہ apply نہیں کرنے جا رہا آپ apply کر کے چیک کیجئے آپ کا answer بلکل ٹھیک آئے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر ایسے کرتا ہوں کہ sum of angles of a triangle is equal to 180 degrees ٹھیک ہے وہ والی equation میں use کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے sum of angles of a triangle کیونکہ ہم یہ پہلے بہت دفعہ use کر چکے ہیں is equal to 180 degree ہوتا ہے تو sum of angles تینوں angles alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degrees ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو alpha given ہے beta ہم find کر چکے ہیں gamma ہم یہاں پر find کر لیں گے اس equation سے ٹھیک ہے تو alpha کی value ہم put کرتے ہیں alpha ہمیں جو given تھا 52 degrees beta جو کہ ہم نے find کیا ٹھیک ہے 80 degrees آیا تھا مر پاس 80 degrees plus gamma is equal to 180 degrees ٹھیک ہے تو اس equation سے اس equation کو solve کرنے کے کر کے آپ find کر سکتے ہیں gamma کی value ٹھیک ہے gamma angle کی value تو gamma کس کے equal آجے گا gamma is equal to 48 degrees ہمارے پاس آجے گا ٹھیک ہے تو میں results لکھ دیتا ہوں ہمارے پاس کیا کیا results آئے ہیں ایک تو ہم نے a side find کیا ٹھیک ہے a side کا result ہمارے پاس آیا تھا 36.04 اس کے علاوہ بیٹا angle ہم نے find کیا جو کہ equal آیا ہے 80 degrees کے اور اس کے علاوہ gamma ہم نے find کیا جو کہ 48 degrees کے equal آیا ٹھیک ہے تو یہ تینوں sides اور تینوں elements ہم نے find کر لئے اور ہم نے triangle کا solution find کر لیا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے exercise کا question number one start کیا اور اس کو یہاں پر cover کیا اب ہم ایسے کرتے ہیں دیکھیں باقی کے questions بالکل سیم ہیں وہ آپ خود سے try کریں اور انشاءاللہ اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو ایسا ہے کہ کچھ جو statements وال questions ہیں وہ اس میں solve کر لیتے ہیں اس لیکچر میں تاکہ اس میں بھی آپ کو کوئی problem نہ ہو باقی کیونکہ باقی کے questions جو ہیں وہ بالکل same ہیں تو آپ کوشش کر کر solve کر سکتے ہیں question number 11 question number 11 is measure of two sides of triangle are in ratio 3 ratio 2 میں لکھ دیتا ہوں measure of two sides of a triangle are in ratio of 3 ratio 2 ٹھیک ہے یہ ہمیں ratio کی بنیا اس کے علاوہ اور کیا کیا ہمیں بتایا گیا and and they include an angle of my year 57 degrees ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہمیں دو sides کی یہاں پر ratio کی بن ہے اب یہاں پہ exact جو ہے وہ values نہیں given کہ اس side کی یہ measurement ہے یہاں بھی ہمیں ان دونوں side جو given ہوتی ہیں ان کی ratio given ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں angle تو چلیں directly ہے angle کی value ہے 57 degrees تو ہم نے اس solution کو اس triangle کے solution کو find کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ find the remaining two angles باقی دو angles رہ جاتے ہیں اور ایک side رہ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں کہا گیا کہ آپ صرف دو angles remaining ہیں وہ find کر لیں ٹھیک ہے تو question کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ دو sides کے درمیان ratio جو ہے ان کی measurement کے درمیان جو ratio ہے وہ کیا ہے 3 ratio 2 ٹھیک ہے 3 ratio 2 ہے اس کے علاوہ انہی side کے درمیان جو angle بن رہے یعنی دونوں sides اپس میں ایک angle بنا رہی ہیں جو 57 degrees ہے ٹھیک ہے اور باقی دو angles ہم نمی find کرنے ہیں triangle کے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو solve کر رہے کیسے solve کریں گے اس کو میں mathematically ratio کو لکھنا چاہوں تو let's suppose میں کہتا ہوں کہ دو sides کون سی ہیں جن کے درمیان ہمیں ratio given ہیں وہ دو sides کیا ہیں مہی رہا two sides of our triangle a and b ٹھیک ہے تین sides ہوتی نا a b c تو میں a اور b کہہ دیتا ہوں three by two ٹھیک ہے اسی طرح ہوگا نا دونوں sides کی ratio is equal to جو given ratio ہے اس کے equal میں لکھ دیا اور اس کے لابہ ایک angle ہمیں given ہے تو اس کو ہم gamma کہہ دیتے ہیں let angle is equal to gamma اور اس کی value ہمیں given ہے 57 degrees ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں تو چلیں ایک کام کرتے اس پہ ہم اس equation کے اوپر ہم component dividendo theorem apply کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمارے پر کوئی ایسا law میرے ذہن میں نہیں آرہا یا آپ سوچ ہیں کہ آپ کون سا law اس پہ apply کر سکتے ہیں اس طرح سے یعنی اگر b آپ کو ratios given ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس پہ component dividendo theorem apply کر کر دیکھتے ہیں a over b is equal to 3 by 2 اس کے اوپر ہم apply کریں component dividendo theorem میں لیکھ بھی دیتا ہوں component dividendo theorem theorem وہ کیا ہوتا ہے numerator میں sum numerator اور denominator کا sum یعنی k plus b اور denominator میں دونوں یعنی numerator اور denominator کا difference آ جائے گا یعنی کہ a minus b آئے گا a minus b is equal to is equal to 3 plus 2 divided by 3 minus 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ دیکھیں اس کو right side تو ہم solve کر سکتے ہیں 3 plus 2 is 5 تو ہم کہیں گے a plus b over a minus b is equal to 3 plus 2 5 اور 3 minus 2 is 1 تو یہ 5 ہی بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں 5 اور 1 کی جگہ 5 ہی رہنے دیتا ہوں اچھا تو ہم نے simply ایک component or dividendo 3 مقلائے کیا تو a plus b over a minus b is equal to 5 آج چکے اب ہم یہ use کہا کر سکتے ہیں دیکھیں آپ اگر یاد کریں تو آپ کے پاس ایک term بچتا ہے ہم law of cosine use کر چکے ہیں law of sine use کر چکے ہیں ایک اور ہم نے law پڑھا تھا law of tangents ٹھیک تو law of tangents کیا تھا وہ میں لکھتے تا ہوں law of tangents law of tangents ٹھیک law of tangents کیا تھا a plus b over a minus b is equal to tangent of alpha plus beta divided by 2 divided by tangent of alpha minus beta divided by دیکھیں اب اس کی left hand side آپ دیکھیں تو بالکل وہ ہی نہیں بن گی جو ہم نے component dividendo theorem apply کرنے کے بعد ہمارے پاس shape جو سامنے آئی equation کی اس لئے میں نے component dividendo theorem apply کی کیونکہ میرے mind میں تو وہ theorem تھا کہ ہم یہ theorem apply کریں گے ٹھیک وہ farm میں نے بنا دی اور ہم یہ apply کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہ پلس b over a minus b کی جو ہم apply کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس ایک equation سامنے آ جائے گی تو ایسے کرتے ہیں یہاں پر 5 آ جائے گا 5 is equal to tangent of alpha plus beta تو یہ alpha plus beta رہنا دیتے ہیں کیونکہ یہ تو ہمیں given نہیں ہے ٹھیک ہے تو alpha plus beta divided by 2 divided by tangent of alpha minus beta divided by 2 اچھا اب اس alpha اور beta کا کیا کریں ہمیں تو gamma angle given ہے ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ چلو یہ انتر solve کرتے sum of angles of a triangle alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degrees ہوتا ہے ٹھیک ہے alpha plus beta is equal to 180 minus gamma ہو جائے گا اور gamma ہمیں پتا ہے کہ وہ 57 degrees کے 180 minus 57 is equal to 1 alpha plus beta اور یہ value آ جائے کی alpha plus beta کی alpha plus beta is equal to آ جائے گا 180 minus 57 یعنی 123 degrees ٹھیک ہے تو یہ ہم 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 یہاں پر use کر سکتے ہیں اس equation میں ٹھیک ہے تو یہ بنجھے گا 5 is equal to tangent of alpha plus beta divided by 2 ہے نا یعنی کہ 2 بھی ادھر آکے اگر ہم ملٹیپلی کرتے ہیں چلیں ہم ڈریکٹ اگر ٹینجنٹ انورس اپلائے کرتے ہیں تو یہ بنے گا 20.22 ٹھیک ہے alpha minus beta اور alpha minus beta کی value ہمارے پاس آ جائے گی 2 اس سے آکے ملٹیپلی ہو جائے گا تو یہ بنے گا 40 degrees and 26 minutes ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جگا ہے alpha minus beta کی value اور آپ نے دیکھیں ہمارے پاس ایک 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 ویشن ہے alpha plus beta is equal to 123 degrees ٹھیک ہے جو ہم نے پہلے find کیا تھا alpha plus beta is equal to 123 degrees ان دونوں equations کو آپ اگر solve کریں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس third angle بھی آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے پاس alpha بھی آ جائے گا beta بھی آ جائے گا ان دونوں equations کو solve کرنے سے اسے میں equation 1 کہتا ہوں اسے میں equation 2 کہہ دیتا ہوں تو ہمارے پاس دونوں angles کی value میں direct لکھ دیتا ہوں یہاں پر میں solve نہیں کر رہا ٹھیک ہے دو equations کو solve کرنا بہت آسان ہے وہ آپ خود کر سکتے ہیں تو وہ values آئیں گی alpha is equal to 81 degrees and 43 minutes اور اس کے علاوہ beta کی value آئے گی 41 degrees and 70 minutes ٹھیک ہے تو یہ ایک میں نے statement ویشن بھی solve کر دیا next question بھی ایک statement والا ہے لیکن وہ اس سے comparatively آسان ہے وہ آپ خود سے solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں نے آپ کو خود سے solve کر دیا اگر اس میں بھی مسئلہات ہے آپ comment کر سکتے ہیں اس ویڈیو پر تو میں اس کا reply کر دوں گا اس کو سمجھا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہاں پر اس question کو end کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس exercise کو بھی end کرتے ہیں کیونکہ یہ تھا question number 12 اور next جو question تھا question number 13 وہ last question ہے وہ آپ خود سے try کریں گے ساتھ ساتھ ساتھ